اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں بابا اردو مولوی عبدالحق حالات اور خدمات تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں دہلی سے 36 مل دور مراد آباد کی جانب میرٹ میں قصبہ ہاپر واقع ہے اگر آپ ہاپر جائیں تو کوئی بھی آپ کو محلہ قانون گویان میں پتھر والے کوئی کا پتہ بتا دے گا اس کوئی کے سامنے ایک بڑی سی امارت دکھائی پڑتی ہے جو آج سے تقریباً چالیس برس پہلے مٹی گارے کے کچھے مکان کو منہدم کر کے نئے سیرے سے تعمیر کی گئی تھی یہی بابا اردو مولوی عبدالحق کا آبائی مکان ہے مولوی عبدالحق بیس اپریل اٹھار سو ستر کو سراوان ہاپر میں پیدا ہوئے مولوی عبدالحق کے بزرگ ہاپر کے ہندو قائص تھے جنہوں نے اہد مغلیہ میں اسلام کی روشنی سے دلوں کو منور کیا اور ان کے سپرد محکمہ مال کی اہم خدمات رہی مسلمان ہونے کے بعد بھی انہیں وہ مراد و مافیاں حاصل دہیں جو مغلیہ دور کی خدمات کی وجہ سے عطا کی گئی تھی ان مراد اور مافیوں کو انگریز حکومت نے بھی بہار لکھا مولوی عبدالحق نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی پھر میرٹ میں پڑھتے رہے اٹھارہ سو چورانوے میں علیگر کالیج سے بھی یہ کیا علیگر میں سرسید دمتخان کی صحبت میں اثر رہی جن کی آزاد خیالی اور روشن دماغی کا مولوی عبدالحق کے مزاج پر گہر اثر پڑا اٹھارہ سو پنچانوے میں حیدر آباد دکن میں ایک اسکول میں ملازمت کی اس کے بعد صدر محتمیم تعلیمات ہو کر اورنگ آباد منتقل ہو گئے ملازمت ترک کر کے عثمانیہ کالیج پرنگ آباد کے پرنسپل ہو گئے اور انیس سو تیس سوی میں اسی عہدے سے سبک دوش ہوئے جنوری انیس سو دو میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس علیگر کے تحت ایک علمی شعبہ قائم کیا گیا جس کا نام انجمن ترقی اردو تھا مولانا شبلی نمانی اس کے سیکریٹری تھے انیس سو پانچ میں نواب حبیب الرحمان خان شیروانی اور انیس سو نو میں عزیز مرزا اس عہدے پر فائز ہوئے عزیز مرزا کے بعد انیس سو بارے میں مولوی عبدالحق سیکریٹری منتخب ہوئے جنہوں نے بہت جلد انجمن ترقی اردو کو ایک فعال ترین علمی ادارہ بنا دیا مولوی عبدالحق اور انگ آباد میں ملازم تھے وہ انجمن کو اپنے ساتھ لے گئے اور اس طرح ہیدر آباد دکن اس کا مرکز بن گیا انجمن کے زیر احتمام لاکھ سے زیاد جدید علمی فنی اور سائنسی اسطلاحات کا اردو ترجمہ کیا گیا نیز اردو کے نادر نسخے تلاش کر کے چھاپے گئے دو سہماہی رسائل اردو اور سائنس جاری کیے گئے ایک عزیمشان کتب خانہ قائم کیا گیا ہیدر آباد دکن کی عثمانیہ یونیورسیٹی انجمن کی کوششوں کی مرہون منت ہے اس یونیورسیٹی میں ذریعہ تعلیم اردو تھا انجمن نے ایک دارو ترجمہ بھی قائم کیا جہاں سیکروں علمی کتابیں تصنیف و ترجمہ ہوئی اس انجمن کے تحت لسانیات، لغت اور جدید علوم پر دو سو سے زیادہ کتابیں شائع ہوئی تقسیم ہند کے بعد انہوں نے اس انجمن کے تمام میں کراچی پاکستان، اردو آرٹس کالیج، اردو سائنس کالیج، اردو کومرس کالیج اور اردو لاؤ کالیج جیسے ادارے قیم کیے مولوی عبدالحق انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری ہی نہیں، مجسم ترقی اردو تھے ان کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، پڑھنا، لکھنا، آنا جانا، دوستی تعلقات، روپیہ، پیسہ، غرص کے سب کچھ انجمن کے لئے تھا بابا اردو کا لقب 1935 میں جامعہ عثمانیہ کے ایک طالب علم محمد یوسف نے انہیں بابا اردو کا لقب دیا جس کے بعد یہ لقب اتنا مقبول ہوا تو ان کے نام کا جذب بن گیا 23 مارچ 1969 کو حکومت پاکستان نے صدارتی احزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا وہ کتابیں جو مولوی عبدالحق نے لکھی یا جن کو تحقیق حواشی کے ساتھ شائع کیا نکات الشورہ، دیوان تابان، گلشن عشق، قطب مشتری دیوان عصر، تذکرہ ریختہ گویا مقزن شورہ، ریاض الفسحہ، اغد سرعیہ، کھانی رادنی کیٹکی اور عبد پھان تذکرہ ہندی، چمنستان شورہ، ذکرہ میر، مقزن نکات، اردو کی ابتدائی نشونوں میں صوفیاء اکرام کا کام قوائد اردو، میراج العاشقین، باغو بہار، سبرس از ملہ وجھی، قدیم اردو سرسیہ دمتخان، حالات و افکار، چند ہم اصر، نصرتی حالات اور کلام پر تفسرہ مرہوم دہلی کولیج، پاکٹ انگریزی اردو ڈکشنری، سٹوڈنٹ انگریزی اردو ڈکشنری، اردو انگریزی ڈکشنری، سٹینڈرڈ انگلیس اردو ڈکشنری، لغت کبیر جلد اول انتخاب کلام میر، دریا لطافت، گل اجائب، انتخاب داگ، اردو سرف و نو جیسی بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی یا پھر اسے تحقیق و ہواشی کے ساتھ شائع کیا بابا اردو مولوی عبدالحق 16 اغسط 1961 کو کراچی پاکستان میں وفات پا گئے وہ وفاقی اردو ینورسٹی کراچی کے عبدالحق کیمپس کے احاطے میں آسودہ خاک ہیں